ہر روز مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد جس وقت ٹائم ملے پندرہ منٹ کے لیے گھر میں سارے لوگ بیٹھ جے گھر والے بیاں میاں بیوی بچے اور کوئی بندہ نہ میاں بیوی اور بچے سارے گھر میں بیٹھ جے سفید چادر بچھائیں اور سفید چادر بچھانے کے بعد سارے ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں سارے ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں اور درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں وہ جو کھانا پکا ہے شام کا دوپہر کا صبح کا جو ناشتہ ہے اس کو سامنے رکھیں اور دعا مانگیں اور دعا میں صرف اتنی بات کہنی ہے نگاہ کرم یا رسول اللہ روٹی نہیں مانگنی کرز نہیں مانگنا رزق نہیں مانگنا کوئی اور کام نہیں کرنی صرف فرمانا نگاہ کرم یا رسول اللہ اس حدیعے کو قبول کر لیں نگاہ کرم یا رسول اللہ چار دفعہ پانچ دفعہ آنکھیں بند کر کے گمب دے خضرہ کا تصور آنکھوں میں لاکے سارے مل کے کہے ذرا نگاہ کرم یا رسول اللہ نگاہ کرم یا رسول اللہ نگاہ کرم یا رسول اللہ بس یہ دعا مانگنی ہاتھ پھیر دینا موہ پہ اور کھانا خود کھا لینا ہے ہر روز پندرہ منٹ کے لیے سب نے ایک ایک تسبید رود پاکی پڑنی اور یہ عمل جاری رکھنا ہے جاری رکھنا ہے آپ کے گھر میں برکت بھی آ جائے گی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی رزق بھی کشادہ ہو جائے گا نیک سیرت اولاد بھی پیدا ہوگی رزق بھی بڑے گا فسادات اور گھر کے تنازعات ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ نگاہ کرم یا رسول اللہ یہ تحریک منحج القرآن کی صدا ہے اللہ پاک آپ کو آج کی یہ ملاد مصطفیٰ کی محفل مبارک کرے وما علینا اللہ بلاغ المبیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزہ سامین و حضرات اللہ جللہ مجدہو کا بے پایا لطف و احسان ہے جس کی توفیق کے خاص سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جمع کیا مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے نہائیت ہی معزز بھائی نگاہ حسین صاحب جن کی کاوش آج آپ کے سامنے ہے کتنا خوبصورت پندال سجا ہوا ہے اور حضور کے ملاد کی محفل اپنے اروج پر ہے ان کے ساتھ جتنے بھی احباب جنہوں نے آقا کے ملاد کو سجانے میں جتنا حصہ